ہم نے اپنا بھائی مار دیا اسی لئے گرہ سار کیا ہے اور ہم نے اس کو سراب کلا کر جنگل میں لے جا کر اس کو مار دیا اس نے پروپرٹی بھی مار سمجھ رہا تھا ہم نے گھر کی جمین کی اور وہ بیشنے کے لئے لگ رہا تھا اور اس نے پہلے بیشنے لگ رہا تھا اور اسی لئے ہم نے اس کو مار دیا گمراہ آج آئے گا تو پہ پولیس کو پتا کیسے چلا پھر پولیس کو یہاں پہ اس کو مار دیا تو وہاں پہ سکھیت والے نے پولیس کو مار پتا دیا وہاں پہ پہ پولیس ہے یہاں کتنے لوگوں ہیں ہم دو سے کیسے مارا کس طرف لے گئی اس کو ہم نے اس کو چننی بوٹ کر مار دیا چننی سے آنے پہ آتا ہے اور ایک گمشتکی کی بوٹ دیتا ہے کہ اس کا بھائی بابو رام گائے گئے اور آٹھ تاری کو ہی رون کی چیتے میں ایک بوڈی ملتی ہے دیت بوڈی تو جب اس کو سناک کی جاتے ہے تو پتا چلتا ہے وہ بابو رام کی بوڈی ہے اور اس کے جو ہتیا کے سمپنس کے گلے میں اس کا نشان تھا اور گلہ گھوٹ کی ہتیا کی گئے پرتیت ہو رہا تھا پھر جب ان لوگوں سے باتشیت کی گئے اور ان سے پستاش کی گئے تو ان کے سٹیتمنٹ میں کارپی کانٹردیکشن تھا اور اس کے ایدھار پر جب جانکیاری کی رہی تو بھائیوں کا پروپٹی کا بیواد تھا جوانٹ پروپٹی تھی جس کو بابو رام بیچنا چاہ رہا تھا اس نے اس کے اگینس لون بھی لے رکھا تھا اور جس کا یہ ویروت کر رہا تھا سکران سکران اس کی وجہ سے اس سکران میں اپنے بھانجے کو بلا کر کی جو کی میرت کا ہے بیوہ اسے بلا کر کے اسے ایک لاکھ روپے تائے کیے کہ مرڈ کرنے کے بعد اسے ایک لاکھ روپے اور اس آدھار پر اس نے گاڑی ہائر کری گاڑی ہائر کر کے اس کو بلایا بابو رام کو اور بابو رام کا گاڑی میں ہی اگلہ گھوٹ کے ہتھیا کر دی گی اور اسے اردگی میں پھیک گیا اس میں سپال ہے اور دیوہ اسے دیوہ کا بتانے کو جی اس کا پتا کر رہا ہے مزفر نگر میں اس کے جی آر پی میں پتا چڑ رہا ہے اس کا پتا کر رہا ہے 307 رم قطبہ ہے اس کو جب مکاں کا بیواد ہی ہے مکاں کا ہی بیواد ہی ہے اور کیونکہ جو بابو رام تھا وہ اپنے پیبر میں ہی سارک کر کے بیجنا چاہ رہا تھا اور شراب بھی پینے کا آدھی تھا اور ساری پروپٹی کب جانا چاہ رہا تھا اس وجہ سے ہی ہاتھ کے اپی دی ساری پروپٹی کبی